یعنی خیمہ جلائے جائیں کوئی تاریخ میں آپ کو ایسی مثال ملتی ہے آپ نے کچھ پڑھی ہو کبھی تھے ہیں آپ نے دیکھا ہو کیونکہ آپ نے یہ تو ظاہر ہے کہ آپ کی کتابوں میں کہ حضرت مریم علیہ السلام اور ان کی بیٹی جو تھی تو یہ لوگ وہاں پہنچے تھے جو آپ کے عقیدے کے مطابق تو تکلیف میں تھے لیکن آپ نے کوئی اور ایسی مثال ملی کہ سارے بچے سارے خواتین سارے جو بزرگ ہیں نوجوان ہیں جو بج گئے ایک نوجوان ان سب کو گرفتار کرو زنجیروں پہ جکڑو پہلے کوفے میں گھماؤ اس کے بعد شام میں گھماؤ پہلے کوفے ان کو لے کر جاؤ اور یہ اپنے تیئے ثابت کرو کہ ہم نے شاید رسوہ کر دیا ماذا اللہ اور پھر ان کو شام لے کر جاؤ کوئی بھی سارے آپ نے پڑھی ہے تاریخ میں کہیں تاریخ کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں اور جیسے آپ نے ابتدائی بات کی جیزس کرائیسٹ کی اور بچوں کے جو عورتوں پر ظلم ہوا اور جیزس کرائیسٹ نے بچوں کو بڑی محبت تھے اور ان کو اہمیت دی اور انہوں نے اپنی زمانی مبارک سے رشاد فرمایا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو حالانا کہ جو ان کے صحابہ اکرام تھے شاگر تھے انہوں نے ڈھنٹا کہ استاد کو تکلیف مت دو تنگ مت کرو انہوں نے ان سے ڈھنٹا کرنی بچوں کو میرے پاس آنے دو عورتوں کا بڑا اعترام انہوں نے سکھایا اور کا عورت کا اعترام آپ اس طرح کریں جیسے نازک ظرف جان کے یہ وہ ورڈس ہے جو ہم بائیول محبت محبت ہے میرے سوال یہ تھا کہ ایسی بزار تاجیر میں علیہ زغر شہ ماہ کے بچے کو گھوڑوں والا تیر مارا جا رہا ہے بچیوں کو تماشے مارا جا رہا ہے کوئی جنگ ایسی دیکھی آپ نے نہیں ہے نا کوئی جنگ تو نہیں ہے یہ پوچھ رہا تھا آپ سے کیونکہ مجھے وہ جب میں یہ دیکھتا ہوں ہسٹری کے اندر تو جو عورتوں اور بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ان کے کپڑے پھاڑ دی گئے بچے شہید ہوئے عورتوں کے کپڑے جب بے ان کی بے حرمتی ہوئی تو کوئی بھی مذہب اس بات کو برداشت نہیں کرتا اور میں خود اس بات کا افیل کرتا ہوں کہ انسان ہوتے ہوئے کہ جو ان کے ساتھ ظلم ہو اس دور کے اندر بہت غلط ہوئے جان کو کیسے دیکھتے آپ جان نے جو وہاں پر جان نے اپنا ایک اپنا کردار ادا کیا اور وہ اس کو کرنا چاہیے تھے کیونکہ ان کے ساتھ تھا ان کے ساتھ انہوں نے اپنی لائف گزار رہے تھے اور ان کے ساتھ وہ تھا اور انہوں نے اس کا پورا وفاداری کا ثبوت دیا کہ جب میں ان کے ساتھ ہوں تو مجھے پیچھے نہیں دیکھنا مجھے ان کے ساتھ چلنا ہے جان نے کیوں نہیں سوچا کہ میں تو مسیح ہوں میں یزی سے کہہ دیتا ہوں بھائی بیرہ ان لوگوں سے تعلق نہیں ہے جان نے کیوں نہیں سوچا ہے میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا پھر اس پہ آؤں گا جبکہ ہمیں پاکستان کے وقت یہ ہوا کہ جب ایک طرف ہندو بھائی ہیں ایک طرف ہمارے منورٹیز کے ہیں تو وہ ہندو کہہ رہے ہیں کہ جو مانگے گا پاکستان اس کو ملے گا قبرستان منورٹی کے جو ہمارے کرسٹین اس وقت کے لوگ تھے انہوں نے کہا پاکستان بنائیں گے سینے پر گولی کھائیں گے انہوں نے اعتماد کیا پاکستان کے مسلمانوں پر ان کا یقین تھا کہ ان سے بہتر ہم کسی اور کے ساتھ نہیں جا سکتے اور یہ ہمارا خیال کرسکتے ہیں تو ہم ان کا ایک دوسری کی عزت کا اعترام کرنا اور یہ ہمارا فرض ہے اور ضروری ہے اور اس وقت بھی انہوں نے اسی بات کو مدنہ درکھتے ہوئے جو آج ہم دنیاوی طور پر دیکھتے ہیں اور اس وقت کیونکہ یہ ایک کلام خدا کی بات ہو رہی ہے اس وقت کے اندر بھی انہوں نے اپنی محبت کا اور ان کے جذبات کا اور انہوں نے اعتماد کر کے ان کے ساتھ ساتھ رہنے کا اور ان کا ساتھ دینے کا اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور یہ میں سمجھتا ہوں پھر جس کے ساتھ چلو پھر پیچھے نہیں دیکھو آگے دیکھو اپنی پھر جان کو بھول جاؤ بٹو صاحب یہ جو بتایا ابھی جان کی بارے میں کل آپ ایک اور ہستی کا ذکر کر رہے تھے تیسرا نام میں تلاش نہیں کر سکتے لے کہ وہ اس ہستی کا دال بھی بتا دیں کہ کل ہم تاکہ ہم دہرہ لیں اس بات کو دوسرا ہی کہ وہ بھی ڈٹے رہے وہ بھی وہاں موجود رہے واہب کل بھی جو ہے یہ بڑے کم وقت میں حضرت و محمد حسین کے ساتھ رہے اور یہ جو واقعہ ہے یہ اسی دوران کا ہے جب وہ یعنی کے خیمیوں وہاں پر لگا کے آس پاس کے یعنی کے لوگوں سے مل رہے تھے تاکہ لوگوں کی پریشانیاں یا دکھ در جو بھی ہے وہ انہیں کے معلوم کر سکیں کہ خیال کیوں نہیں ہے جیسے کہ میں نے پاسٹر صاحب سے پوچھا ان کو خیال کیوں نہیں ہے خیال اس لیے نہیں آیا کہ ہر شخص تیک پرسنلیٹی ہوتی ہے اور حضرت عمام حسین کی پرسنلیٹی صرف ایک جگہ تک محدود نہیں تھی آج اگر ہے تو پوری دنیا میں ہے تو اس وقت بھی اردگرد کے جو علاقے تھے شہر تھے وہاں پر ان کا نام جو موجود تھا اور اس کی وجہ جو تھی وہ حضرت محمد تھے نواصر رسول ان کی وجہ سے ان کا نام جو ہے ہر جگہ پہ جانا جاتا اور ہمارے جو کرسچن ہیں یہودی ہیں یا دوسرے یعنی کہ مذہب کے لوگ ہیں وہ ان کو انہی کے طرف سے جانتے تھے اسی لیے ان کو پتا تھا کہ یہ شخص کون ہے اور مجھے یعنی کہ اس کے ساتھ چلنا ہے حالانکہ وہ شخص جو تھا اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ اس نے کہا کہ میں اس چیز کو نہیں جانتا لیکن اگر آپ سچ کی راہ پر ڈٹے ہوئے ہیں جنگ کی راہ پر چل رہے ہیں حق و باطل کا جو مقابلہ ہے مارکہ ہے اور نیکی اور بدھی کے خلاف یعنی کہ یہ جنگ ہو رہی ہے تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اب اگر واقعہ کربلا دیکھیں تو دو چیزیں مماثلت کرتی ہیں واقعہ سلیب میں اور واقعہ کربلا میں جب حضور یسوع المسیح کی جان سلیب پر گئی تو اس کے بعد جو ہے توفان اور آندھی آئی اور اسی طرح حضرت امام حسین کا جب سر کلم کیا گا شمر نے تو اس کے بعد بھی جو تھی آندھی اور توفان آیا اور یہ دو چیزیں جو ہیں بڑی مماثلت کرتی ہیں اور جب شمر اپنی فوج کے ساتھ حضرت امام حسین کا سر لے کر جا رہے تھے اور راستے میں ایک چرچ کے قریب انہوں نے پڑاو کیا حلب کے مقام پر حلب مقام پر وہاں پر ایک چرچ تھا اور اس کے قریب انہوں نے پڑاو کیا پادری نے کیا کہا تھا وہاں کے پادری کو جب پتا چلا کہ یہاں پر یعنی کہ کوئی فوج کا پڑاو ہے تو اس نے نکل کر دیکھا کہ پتا کیا جائے کہ یہ فوج کیوں ہے یہاں پر آئی ہے اور وہاں پر اس کی شمر سے ملاقات ہے اور شمر نے کہا کہ ہمارے پاس حضرت امام حسین کا سر ہے اور اس پادری نے ان کو آفر کی کہ میں ایک ہزار دینار جو ہے حضرت امام حسین کا سر ایک رات رکھنے کے لئے آپ کو دیتا ہوں اور اس آفر کو شمر نے کہا کہ یہاں قبول کر لیا اور پھر وہ امام حسین کا سر بھی ان کو پیسے دیکھی گیا پیسے دیکھے گیا اور یہ دیکھے ہیں کہ وہ سر جو ہے چرچ میں چلا گیا یعنی کہ وہ اپنے گھر میں لے کے گیا اس کو دھویا اس کو دھویا اور پھر گرد صاف کی جی جی ان کا جو نورانی چہرہ تھا ان کی آنکھوں میں وہی چمک تھی اور ایک جگہ پہ رکھا اور ایک جگہ پہ رکھا آج بھی دس مورم و نرام کو وہ جگہ سرخ ہو جاتی ہے جی جی اور جب وہ جگہ پہ رکھا وہ پتھر کی سل تھی ایک خالص پتھر کی اور جب اس پہ رکھا تو وہ خون جو تھا وہ بہنا شروع گیا ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی یہ نکون کا سر کلم کیا ہے اور ابھی ان کا جو ہے جبکہ یہ شام کی باز ہے جبکہ یہ شام کی باز ہے کمس کم سترہ دن ہو گئے چلتے جی جی اور ایسے یہ نکون کا خون بہ رہا تھا اور ان کی آنکھوں سے ہم صوبہ نکلے اس پادری سے کہ یار یہ کیا ظلم انہوں نے کر دیا ہے یہ پادری نے ایک بڑا جبلہ کہا تھا پادری نے کہا تھا کہ ہم تو اپنے نبی کے خچر کی نال بھی سمال کی رکھتے ہیں تم نے اپنے نبی کے نواسے کا سر کلم کر دیا ہے اور یہ کیا ظلم کیا ہے تم اور ایک رات کے لیے سمجھیں کہ وہ پوری رات نہیں سوئے صرف اس سر کے سامنے بیٹھے رہے اور وہ دیکھتے رہے کہ یہ نورانی چہرہ کیا یعنی کہ ظلم کر دیا اور انہوں نے نواسے رسول کو بھی یعنی کہ اس دنیا میں شہادت کرنے سے منع نہیں کیا جو گفتگو آپ یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں اتحاد یقانگت یک جہتی مسیح برادری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اب آپ دیکھیں ان کی تذبات یہ ہم مذہب نہ ہونے کے باوجود امام حسین سے عقیدت اور محبت کے اظہار کر رہے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی بدخسمت ہیں کہ جو مذہب میں رہتے ہوئے بھی امام حسین کی آج بھی مخالفت پر کمر بستا ہے یہ آج سے نہیں ہے یہ سلسلہ آج سے نہیں ہوا یہ سلسلہ تو شبیل سے چلا آ رہا ہے لیکن کوئی بھی یہ نام مٹا نہیں سکا اور چلتا رہے گا شبیل بھی کوئی چیز یہ مٹا نہیں سکتا کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انمٹ ہیں تا قیامت تک آپ اس چیز کو لے کے چلیں گے کیونکہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے معمولی بات نہیں ہے یہ آپ کوئی انسانیت کا سبق ہے پورا پورا انسانیت کا سبق ہے یعنی کربلا درس انسانیت یہ ایسے ہی نہیں ختم ہو جائے گی چیزیں مطلب ایسے چلتا رہے گا یہ آگے بھی چلتا رہے گا ہم ختم ہو جائیں گی یہ ذکر ختم ہو گا یہ چلتا رہے گا اور ذکر کو مٹانے والے ہانی ختم ہو گئے اس ذکر کو جی وہ آج بھی زندہ ہیں ہاں آج بھی زندہ ہیں بہت چیزیں بات کچھ مر گئے کہ پیاسے آج بھی زندہ ہیں اور جو پانی پیرے سے مر گئے پانی جیزدید کی فوج پیری تھی نا یہ پاسٹر صاحب نے بات کی اس پر زیادہ کلاپ بولنی پائے تھے یہ بتا ہے جو پیاسے سے وہ آج بھی زندہ ہے اور جو پانی پی رہے سے پانی پلا رہے سے اور پانی بند کر رہے سے وہ مر گئے جی روح صاحب بالکل جیسے کہ حق اور باطل امام حسین علیہ السلام حق کے ریپریزنٹیف ہے جب تک حق ہے تا قیامت اور یہی ایک مثال ہے کہ دنیاوی جاؤ حشم امارت طاقت اتھارٹی ہونے کے باوجود بھی باطل جو ہے وہ ضلیل اخوار ہوا اس کا نام و نشان مٹ گیا اور دنیاوی طاقت اتھارٹی جسے کہتے ہیں حکیار وغیرہ نہ ہونے کے باوجود بھی حق جو ہے تا قیامت ہے اور امام حسین حق کے علمبردار تھے ہیں شہید چونکہ زندہ ہوتا ہے تو امام حسین اس وقت بھی ہے ہر جو محصل ہوتی جو ذکر ہوتا ہے اس میں لازمی ان کا روحانی اور ان کا جو نوری پہلو ہے وہ پہنچتا ہوگا اور ہم لوگوں کو اس کی برکتیں ملتی ہوں گی انفیکٹ کے میں بات کر رہا تھا باسٹر صاحب سے بھی کل بات ہو رہی تھی کہ ان کے بائبل تک میں ایک جگہ تذکرہ ہے مکاشفہ کے اندر کہ پروردگار نے اپنا ذبیحہ مگر کیا ہے جو کہ فرات کے کنارے شہید کیا جائے گا تو اس بارے میں جو ہے آپ انفیل پوچھتے ہیں کہ یہ جو امام حسین کی جو شہادت تھی جو یہ واقعہ تھا یہ مکاشفات کے اندر مکاشفات موگا ہے یہ بائبل کے نزخہ نہیں ہے مکاشفات تو یہ ہے اس میں ہے مکاشفات بیال یہ کہ یہ ہمیشہ سے ایک جو ہے نا یہ جیسے کہتے ہیں کہ یہ عزل سے یہ لکھا تھا یہ واقعہ یہ کیونکہ جو خانواہدہ نبوت کے جو سلسلے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ بھی ہمیں روایات ملتی ہے کہ سن سے کوئی ہندو راجہ گیا تھا مدلس کرنے کے لئے مختلف قسم کی بات ہے لیکن یہ بات آپ کی بلکل درست سے کہ شروع سے واقعہ لکھا ہوا تھا اور یہ ہونا تیسی طرح سے تو یہ کہ انبیاء کرام میں تمام انبیاء میں سب سے از از جو عذیتیں ظلم دی سہا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاہ برداش کیا اس کے باوجود کبھی دشمنوں پر بدعا نہ کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سے سب سے ادھا محبت کرتے تھے اور جسے کہتے ہیں کہ جنت کے سرداروں سردار یہاں آج شروع نا شروع سے شروع سب سے ادھا محبت کرتے تھے حضرت فاطمہ سے یہ ان کے بچے تھے بلکل عدد فاطمہ سے کرتے تھے اور ان کے بعد جو ہے وہ امام حسن سے امام حسین سے اور ان دونوں نے جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اپنی بیٹے ان کو کہتے تھے تو جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر عذیتیں سہیں تکالیس سہتے رہے اسی طرح تمام لوگوں سے انسیکٹ کے تا قیامت اتنا زیادہ ظلم کسی خانوادے پہ نہ ہو بہت بہت شکریہ جناب شبیجان صاحب آپ کا جناب عریم محمد خان صاحب آپ کا میں چھوٹی سی بات جی بلکل پلیس 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 ابھی جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ جس چیز کا فقدان ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے لوگ اپنی حیثیت کے لیے بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں بہت سارے کام کر رہے ہیں لوگوں کو آج پہچانا جاتا ہے ان کی حیثیت سے ان کے کردار سے نہیں پہچانا جاتا ہے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ انسان مر جاتے ہیں کردار نہیں مرتا تو یہ وہ کردار ہے امام علیہ وقام کا جو کبھی نہیں مر سکتا ہے اور عزت اور زلط کا پیمانہ بھی یہ کہ کسی کے پاس اگر تاج تخت اور حکومت ہے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ عزتدار ہو اس معاشرے میں جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں وہاں حیثیتوں سے لوگوں کی پہچان ہے کردار کسی کا کیا ہے یہ کچھ نہیں کردار پہ کام ہی نہیں ہونا اور کربلا کردار ہی کا تناہم ہے سب کریکٹرز ہیں ماں پر حضرت سہیدہ زینب جی جی اسی تلق سے میں ایک شہر کرنا چاہ رہا ہوں نہ یزید کی وہ جفا رہی نہ شمر کا وہ ستم رہا نہ یزید کی وہ جفا رہی نہ شمر کا وہ ستم رہا جو رہا تو نام حسین نام حسین کا جس سے زندہ رکھتی ہے کربلا واہ 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 کیونکہ آج کربلا کا واقعہ ہوا ہے اور کربلا نہیں نے اس واقعہ کو زندہ رکھا ہوا ہے شہر بات بلکل سے اور وہ نام آج بھی زندہ ہے جو یعنی کہ کربلا کا دن ہے اور ہم جتنے پاکستانی قوم ہیں مسیح قوم دسے بیمارے بھائی تمام اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسانیت کا قتل ہوا ہے اور وہ جو تحریک میں لکھا گیا تھا اس طریقے مطابق ہوا ہے اور ہم اپنی ان بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ آج اس پورے دکھ میں برابر کی شریک ہیں ملکو جی آپ سب کا بہت بہت شکریہ ناظرین مطلب یہاں ہم ایک وقفہ لینے کے لیے جارے ہیں ٹرانسمیشن بھی جاری ہے اور دوبارہ یہاں پر ہم موجود ہوں گے ہم نازخوہ حضرات بھی ہوں گے میرے خیال علماء کرام بھی تشریف فرماؤں گے تو آپ سوالات کیجئے گا کاربلہ ابھی جاری ہے ناظرین مطلب یہ لمحات ہیں جب آپ شام غریمہ بھی آپ بپا ہو چکی آپ اس وقت جو ہے وہ میرے خیالے کہ یہ جو وقت ہے اس وقت اب اسیر کے جارے ہیں اور یہاں سے ان کو دار الامار لے جائے گا لے جائے گا ابن زیاد کے سامنے ابن زیاد بتمیزیاں کرے گا اس کے بعد شمر زلجوشن کے حوالے کر دیا جائے گا کہ ان کو لے کر شام کی طرف روانہ ہو جاؤں ابھی یہاں پر قید رہیں گے کوفے میں بچے بھی ہیں سیدہ زینب سلام علیہ بھی ہیں عابد بیمار بھی ہیں اب بڑی زیادتیاں بھی ہو چکی ہیں خیمے بھی جلا دیئے کھانا بھی نہیں دے رہے بچوں کو بہت مارا پیٹا ہے یہ کربلا کا اصل ظلم ہے جو قتل جتنے مرد تھے ان کو قتل کرنے کے بعد جو خواتین اور جو بچے بچ گئے تھے سوائے حضرت عابد بیمار سید سجاد امام ذواللہ عبدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مسننہ بھی تھے یہ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا ہے وہ تاریخ کا بڑا دردناک باب ہے اور یہی پر ہم کہتے ہیں کہ ظلم اصل میں یہاں سے شروع ہوتا ہے کیونکہ وہ تو جہاد تھا اور جہاد میں سے وہ شہید ہو گئے یہ لوگ شہید ہونے توڑی گئے تھے یہ تو ظلم ان پر ہوا بچوں پر بی بی زینب پر چادر کھیچنا فاطمہ کی بیٹی کی کوئی معمولی بات نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی معمولی بات نہیں ہے حضرت فاطمہ دوزارہ عبیاء علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ تک کسی نے نہیں دیکھا تھا جنازہ تک کسی نے نہیں دیکھا تھا مولا کائنات حضرت علی نے خود ہی اس کی تجفین کر دی تھی رات کی تاریخی میں کیونکہ وہ موت پردیدار خاتون تھی ان کی کنیز طریقہ بھی بتایا تھا ان نے پوچھا تھا کیسے جنازہ اور یہ طریقہ دے کر گئی وہ امت کی خواتین کو کہ پردیدار خواتین اپنے جنازہ کیسے قبرستان تک لے جائے اسی لیے میں آج بھی کہتا ہوں یہ بات آن ریکارڈ کہتا ہوں چونکہ میں روزہ رسول کے اندر جا چکا ہوں چونکہ میں آن ریکارڈ آپ کو بات کہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ دوزارہ روزہ رسول میں ہی ہے یہ میں آپ سے بس کہہ رہا ہوں میں نے دیکھی ایک جگہ اور وہ جنازہ مہا تک نہیں کیا یعنی جنت البقی تک وہ بھی راستہ بہت لمبا پڑتا وہ وہیں پر بابا کے پاس ہی ہیں اپنے گھر میں ادھر ہی ہیں جو حضرت علی کا گھر تھا جو باب جبریل سے ہے اور مہا سے مڑھتے ہیں دائیات کی طرف کیونکہ دو ہی گھر تھے جن روکس صاحب اس پر میرے نرمائی فرما دیں گے کہ ایک خاص حالت میں صرف دو افراد تھے جن کو مسجد نبی میں آنے کی اجازت تھی دو افراد تھے تو یہ دو گھر تھے اور اسی وجہ سے حضرت علی نے مولا کائنات تھے اب روایات ہے کہ جنت البقی بھی یہ چون لوگ جاتے ہیں لیکن میں گیا ہوں اندر ایک جگہ مجھے بتائی گئی تھی اور کسی بہت ہی مستند آدمی نے بتائی تھی خضرچ قبیلے کے ایک آدمی نے بتائی تھی عوص اور خضرچ قبیلے تھے انہی کے لوگ پر بارہ قلید بردار ہیں روزہ رسول کے بارہ قلید بردار ہیں بارہ چابی ہیں اس کی بارہ ربیل افر بارہ چابی ہیں بارہ قلید بردار ہیں مختلف قبیل کے ان میں عوص اور خضرچ کی لوگ بھی ہیں تو اس میں سے خضرچ قبیلے کے آدمی نے مجھے بتایا تھا کہ حضرت فاطمہ یہی پر ہے ان کو یہی تو ظاہر ہے کہ وہ پرددار خاتون انہوں نے زندگی بھر پردہ کیا انہوں نے اپنی فساد اپنی بلاغت کا پردے میں رہ کر ظاہر کیا اور ان کی بیٹی جن کو ثانی ظاہر کہا جاتا ہے ان کا پردہ آپ نے کھیج دیا ان کی چادر کھیجیا جا حضرت زینب کو ایک ہی غم تھا میری چادر کھیجی گئی ہے حضرت زینب کو اپنے بچوں کے جانے کا غم نہیں حالیٰ کہ غم تو تھا لیکن اس کا ذکر نہیں کرتی اور انہوں نے محمد کی شہادت کا ذکر نہیں کرتی کرتی تھی تو حضرت علی اکبر کی کرتی تھی علی ازغر کی کرتی تھی باقی شہادت کا ذکر کرتی تھی غم ان کو اگر تھی تو یہ غم تھا کہ ان کی چادر کھیج لی گئی ان کی ردہ کھیج لی گئی یہ درس تھا پردے کا جو کربلا میں رہتے ہوئے دیا پردے کا درس ہجاب کا درس خیام حسینی میں جہاں خواتین کی خیمتیں وہاں پر کوئی مرت نہیں جا سکتا تھا رشتہ داروں کے علاوہ تو اب آپ یہاں سوچیں کہ ان کے ساتھ یہی ظلم ہوا اب بچی کے کھان میں بالیاں آپ چھین لیں چھوٹی 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 تھی بالیاں بچی کی عمر کیا تھی بالیاں نوچی گئی اور حضرت سیدہ سجاد امام زمین الابدین کو بہت بری طرح گھسیٹتے ہوئے لے جائے گیا بڑا ظلم یہ بڑے ظلم کی نمات ہیں علماء کرام تشریف فرمائیں جناب ڈاکٹر محمد عمرت قادری صاحب اسلام علیکم جناب صاحب ورحمت جناب مولانا عزار جبیل صاحب محسن سمیر صاحب اسلام علیکم جناب ڈاکٹر اطاو المصطفہ جبیل آٹھور صاحب اسلام علیکم جناب شہریار تاریخ شہریار اور جناب نظامی صاحب آپ گفتوں کے سلزے کو دوبارہ آگے بڑھاتے ہیں اور ہم جب وقت میں گئتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا جاتا ہوں آپ سے واقع کربلا کی جو افادیت ہے جو اہمیت ہے وہ آج کے دور کے حساب سے مجھے بتائیں سمجھائیں کہ اگر ہم آج کے دور کو سامنے رکھیں تو کوئی اہمیت ہم نے حاصل کی یا نہیں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم واقع کربلا کو ہم دو بنیادی اصولوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں ایک واقعہ کا وہ پہلو ہے جو ہم تاریخی اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ اس طرح سے رنما ہوا اور کس کس طریقے سے ایسی حکومت جو ظلم و جبر انتہا پسندی دہشتگردی اور سب سے بڑھ کر شریعت کا مزاق اڑانے والی حکومت تھی اس نے اپنی خواہش اور ارادے کے مطابق کوسمیک لا یا لا آف شریعہ کو اپنی خواہش کے مطابق اس نے انٹرپریٹ کیا حاکم وقت نے اور پھر اس وقت کی علماء سو نے ان کا ساتھ دیا اور علماء سو کے ساتھ منافقین کے وہ تمام گروہ یقجہ ہو گئے خواہ ان کی نسل عبداللہ عبداللہ ابن عبی کی ہو عبداللہ ابن سلول کی ہو یا کسی اور نسل کے لوگ ہوں یا عبداللہ ابن سباہ ہو یہ ساری نسل یقجہ ہوئی اور انہوں نے جو نسلی تفاخر کا کھیل کھیلا وہاں پر اور جو اسبیت کی بنیاد رکھی میں لفظ استعمال کر رہا ہوں اسبیت جی بالکل رکھی اس کے اثرات ہمیں آج بھی نظر آتے ہیں اپنے معاشروں پر چونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ آج کے دور میں تو میں سے ریلیٹ کر رہا ہوں اور حقیقت بھی یہی ہے سب کچھ ہے اس کے اندر اور میں ایک معروف مفکر جو جس سے ساری دنیا واقف ہے ابن خلدون مقدمہ تو بہت مشہور ہوا اس کو مقدمہ ابن خلدون کہتے ہیں جو کتاب کا اصل نام ہے میں چاہتا ہوں کہ اس طرف ہم اشارہ کریں اس کتاب کا نام ہے ابن خلدون کی کتاب کا نام ہے یہ اس کتاب کا نام ہے اس کتاب کا جو مقدمہ ہے اس میں اس نے لکھا کہ مسلمانوں میں جب تک اسلامی اصبیت رہی مسلمان ترقی کرتے رہے لیکن جب مسلمانوں میں اسلامی اصبیت کمزور پڑی اس میں علاقائیت اور مختلف جو مناہش تھے ان کے رجحانات نے مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کر کے کہیں یہ کیفیت پیدا کی کہ مسلمان از خود اپنے آپ سے لڑ کر ختم ہو گئے یا کہیں ایسا ہوا کہ دشمنوں نے ان پر غلبہ کر کے ان کے ثقافت کو ختم کر دیا یہ ابن خلدون کا حوالہ لیکن تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ گھرانہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات ارز کرتا چلوں کہ مصر سے کتاب شپی تھی اور وہ شرمندگی کی کتاب ہے میں نے اتفاق کی باتی کہ علم عربی میں وہ کتاب پڑھی اور مجھے شرم آئی کہ میں نے یہ کتاب کیوں پڑھی جب امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے خروج کی بات ہوئی تو انہوں نے اس کو کتاب باب البغا یا بغات کے اندر یعنی بغاوت کے اندر لکھا شرم کرنی چاہیے ایسے خودساختہ مفقرین کو اور لکھنے والوں کو کہ بظاہر ان کے نام مسلمان ہیں شرم کرنی چاہیے بڑی حمد ہے بھئی حمد حمد بڑی حمد ہے یہ لکھنے کے لئے بڑی حمد چاہیے بغاوت تو معاہد سوہی تھی بغاوت تو معاہد سوہی تھی بغاوت تو معاہد سوہی لیکن جو فقہا نے جو باب البغات جو فقہ حنفی کے اندر ہر جگہ نظر آتا ہے اس کو قدوری نے بھی لکھا ہے اس کو نولیزہ نے بھی لکھا ہے اس پر نولیزہ اور قدوری کے اوپر جو ہواشی ہے اس پر بھی بیان کیا گیا شرم کرنی چاہیے کہ بغاوت کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے یہ معلوم ہے کس کو کہتے ہیں بغاوت بغاوت کہتے ہیں کہ ایک جائز امام جائر اور امام کی جو تعریف ہے امام جائر کی یہ بغاوت معاہدہ سے تو ہوئی تھی معاہدہ یاد ہے نا معاہدہ جو ہے اصل معاہدہ جو ہے میں چونکہ ریلیٹ کرنا ہوں معاہدہ سمجھ رہے نا آپ جی جی میں ریلیٹ کرنا ہوں اس کو اصری تغازوں کے مطابق تو فوجو امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں نے کہہ کیا آج کے جو خودساختہ مفکرین ہیں اور منظفین اور مصنفین ہیں یہ کہتے ہیں لکھتے ہیں کہ قد اختہ نعوذ باللہ منزلک قد اختہ خطہ نازیمہ کس کے لئے لکھ رہے ہو امام عالی مقام کے لئے کہ انہوں نے بڑی خطہ کی یہ تو معصوم ہیں ان پر تو نور کا غلبہ ہے نور ہی نور ہے تیرے نست پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانہ نور کا یہ تو تاجدار مدینہ کا وہ گھرانہ ہے کہ یہ اگر زمین پر لکیر بکھیں اسے تو وہ شریعت بن جائے تم کہتے ہو کہ بغاوت کی انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ معاشرتی نائنصافی معاشرتی ادم مساوات معاشرتی ادم مطابقت اور دین کو تبدیل کر دیں ایک اسطلاح استعمال کی تھی بارے دگر میں آپ کی بارگاہ میں یہ اسطلاح پیش کروں گا اور اس کی تشریف بھی آپ کریں گے کہ یہ معاشرتی ادم مساوات کو ادم مساوات کو بدلنے والے لوگ قانون نصفت کو بھی بدل رہے تھے اس پر آپ نے گفتول کی تھی اس قانون نصفت کو بدل رہے تھے لیکن امام اعلی مقام اور قانون نصفت کو تقریباً بدل دیا تھا اور قانون نصفت کو اس لئے بدلنا ضروری تھا کہ اگر قانون نصفت کو یزید نہ بدلتا تو پھر قانون شریعت کو پھر نافذ کرنا ہوتا اور قانون شریعت کو یہی قانون نصفت لا ایکویلٹی اور لا ایکویلٹی یہی بنیاد فرق ہے امام اعلی مقام نے معاشرتی عدل کے لیے law of equality کو رکھا اور معاشرتی انصاف سے نکل کر اپنے گھر میں اپنی ذات پر حاکمہ وقت خود کیسے انصاف کرے گا self accountability کیا ہوگی وہ وہ بنیاد تھی جس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جس کو جانا ہو وہ چلا جائے تم پر کوئی جبر نہیں ہے کہیں روشنی بند کر دی گئی اور کہیں یہ کہا گیا کہ آج تم مجھ سے اگر الگ ہونے چاہتے ہو با خدا میں شکوا نہیں کروں گا لیکن امام اعلی مقام کے ساتھیوں اللہ اکبر کیا کردار ہے اور پھر وہ خطاب جو چودہ مقامات پر خطاب امام اعلی مقام کے وہ سب کی سب تاریخی دساویزات اور سیاسی سماجی انصاف کے وہ بنیادی قوانین ہیں کہ جن کو آج کے قانون بین الاقوام کے لوگ شاید اپنی کتابوں میں اپنی تنگ نظری کی وجہ سے جگہ نہیں دے پارے اور کوئی کہتا ہے قانون بین الاقوام کی تشریحات کرنے والا بین تھم تھا کوئی کہتا ہے کہ سبائن نے کیا کوئی کہتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے کیا کوئی کہتا ہے کہ لیگ آف نیشن نے کیا کوئی کہتا ہے کہ قانون بین الاقوام کی جو شروعات ہیں وہ بین الاقوامی تعلقات کے ماہرین نے کیا جن میں اپن ہائم سب سے بڑا نام ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ قانون بین الاقوام کا ماہر اپن ہائم میں کہتا ہوں کہ اس جملے کو یاد رکھو کہ جس جملے کو اغیار نے لکھا جس میں سب سے بڑا نام آج کے پلٹیکل سائنٹسٹ اور سوشل سائنٹسٹ میں ہیں دوک صاحب آپ کی نظر کروں گا اس مجلس کے حوالے سے وہ ہے دوکٹر تھیوڑر رائٹ جونئر جب وہ قانون نصفت اور قانون نصفت تو وہ کہتا ہے کہ قانون بین الاقوام کو اگر سمجھنا ہے تو اسلامی قانون کے نظریے کے ساتھ سمجھو اور اگر اس کی تشریحات کو سمجھنا ہے تو کربلا کی روشنی میں سمجھو جہاں پر ایک فرد نے کھڑا ہو کر حکومت کے خلاف آواز بلند کی اور ساتھ ہی ساتھ وہ غیر لکھتے ہوئے ہمارے تو اپنے میں اپنا کیا کہوں ان کو خدا جانے ان کے چہرے کیوں ہم سے مل گئے لیکن روشنی نہیں ہے ان کے چہروں پر اندھیرے ہیں اللہ نے ان کے چہروں پر ان کے دلوں پر تو مہر لگائی ہے ان کے چہروں پر بھی کالک مل دی ہے کہ جب ذکر حسین ہوتا تو ان کے چہرے ہوتا پر آئے ہیں اور جب قانون کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ قانون تو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ تو خروج تھوڑی تھا وہ تو حکومت وقت کے خلاف بغاوت نہیں ہے آپ کو نہیں معلوم آپ نے نہیں پڑا اتی اللہ واتی الرسول و علی الامر منکم علی الامر کے سترہ تقاضے ہیں قاضی ابو یوسف محمد الشیبانی اور ابو حنیفہ سے پوچھو خروج کس کو بغاوت کس کو کہیں تو میں اندازہ ہوگا کہ خروج و انقلاب امامِ عالی مقام کی تھکروں سے پیدا ہوا ہے کیوں کہ اگر امامِ عالی مقام کربلا کے زمین پر تبطیر اگزار پر یہ نہ بتلاتے کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں اے لوگوں تم جانتے ہو کہ نبی نے میرے لئے کیا کہا میں جانتا ہوں کہ میرے بعد تم بچیوں کی بھی آپ روح کا خیال نہیں رکھو گے اور اس جملے کو کہاں لے جاؤ گے قانونِ بیرقوام میں آج کافر غیر مسلم یہ کہتا ہے کہ کسی جگہ پر قبضہ کر لو تو عورتوں بچوں کو اور دوسرے لوگوں کو کہیں پسپائی کی صورت میں مارا نہ جائے لیکن تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی طور پر مکہ میں دیا حسین نے زمین پر ان تمام لوگوں میں اس قانون کو نافذ کیا اور یہ بتلا دیا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے بعد ان بچیوں کی جو پاکیزگی ہے ان کی رداؤں کی پاکیزگی اے اہل شام اے اہل شام اے ابن زیاد اے عمر بن سعد اے عمر بن سعد اے یزید تو نہیں کر سکتا اس لیے کہ تجھے تو نجس پیدا کیا گیا ہے اس نجاست کا یہ عالم کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ کا وہ جملہ تاریخ ساتھ جملہ ہے کہ اے یزید ان بچیوں کا جن کے لیے آئے تطحیر اتری ان بچیوں کو بازاروں میں ننگے سر گھمایا گیا میں کیا عرض کروں وہ جملے تاریخی جملے اور اس کے بعد کہا کہ کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ جو قرآن کے محافظ ہیں اس کے سر کو تُو نے نوہزے پر لگا کر یہ بتلایا کہ تُو نے جنگ جیت لیے تُو نے ہمیشہ کے لیے خسارے کا سعودہ کیا ہے تو یہاں سے وہ لیڈرشپ وہ قیادت حوصلہ حمد طاقت اصول اور جبروتی طاقت جو جاہری طور پر طاقتی طاقتوں کی بنیاد پر سامنے آتی ہے مطلق الانانیت اس کو رد کرتے ہوئے یہ بتایا کہ اتھارٹیریم سکول آف تھاٹ جس کو آپ کہتے ہیں متشدد طبقہ جس کو آپ کہتے ہیں مطلق الانانیت اس کو امام عالی مقام نے یہ کہا کہ یہ اگر حسین کی شکل میں سامنے آتا ہے تو یہ کلمہ حق بن کر ان کو یہ کہتا ہے کہ تم وہ لوگ ہو کہ جب بھی قانون کی پاسداری کے خلاف گفتگو ہوگی تو یزید بلائے جائے گا اور جب بھی حق کی بات ہوگی قرآن کی بات ہوگی تو حسین کو پکارا جائے گا اور آج کا معاشرہ میں ہی عرض کرتا چلوں آج کا معاشرہ دل بہت دکھا ہوا ہے اس معاملے میں کہ آج ملت اسلامیہ کے غیور سپوت جس کو اپنے آپ کو تم کلمہ طیبہ پڑھتے ہو تم اپنے دروازوں پر اپنے گھروں میں اپنے علاقوں میں اور اپنے گھروں کے اندر بلا کر کہتے ہو وہ دار الاسلام جس کو لکھنے والے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھ کر مسلمان کیا آج تو وہاں پر دار الہرب کی کیفیت پیدا کر کے تم انہیں بلا کر عزتوں کے تمغے پہنا رہے ہو وہ کفر کی علامت مودی میں کھلا نام لے کر کہتا ہوں موزی کیا موزی 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 جو بھی کہو جو گندگی کا نام جتنا بھی ہے تم نے اس کو عزت دی توقیر دی گلے لگایا وہ پرشاد باٹنے والا جو شخص پرشاد باٹ رہا ہے اور تم بڑھ کر یہ کہہ رہے ہو کہ یہ باٹو اور تم جبکہ ان کی مولا کائنات مولا علی ان کی بارہ خشب کی مٹھائیاں ہوتی ہیں بہت سے باٹی بھی دو ہی جی جب صاحب آپ نے جو اشارہ کر دیا نا وہ جو دو مٹھائیاں ہیں اس کا بھی سن لی جیو وہ بھی جنہوں نے کھا ہی ہوں گی انہیں معلوم ہوگا انہیں مٹھائی کے اندر کیا کھایا خلازت کھا جاؤ کیونکہ جو نبی کا اور اہلِ بیت کے نام کا کھاتے ہوں پاکیزہ ہوتا ہے سان گرن کی زمانے میں دیا تھا آج پتہ ہے تو جادو آدو کرتے ہیں جادو پکا جادو ہے وہ تو ویسے بھی جادو سرچڑ کے بول رہا ہے ان شکر آج کار جی ڈاکس صاحب ایک کال کی طرف آتے پر آگئے تھے اسلام علیکم السلام علیکم جی فرمائیے جی ابراہین بات کر رہا ہوں شیخ و پورا سے جمیل آٹو صاحب سے سوال ہے آج جی فرمائیے جی میرا سوال تھا کہ یہ امام حسین کے ساتھ دیگر صحابہ کیوں نہیں آئیتے امام حسین کے ساتھ دیگر صحابہ کیوں نہیں آئیتے اسے مراد سمجھا نہیں ہے صحاب کرام جی جی وہ کیوں نہیں آئیتے آج آپ بات سنیں یہ اصل میں پروگرام ہے اتحاد بین المسلمین کا تو ہم بہت سارے مسائل ایسے لیکن نوکس صاحب بتائیں گے ایک حدیث بھی آپ کو آدم سنائیں گے وہ در حدیث بھی سنئے گا کہ ایسے حالات میں ٹاٹ کا پردہ ڈال لو رسول کا ایک ایک عظیمت کی رہا تھی ایک رخصت کی نوکس صاحب بتائیں گے آپ کو سمجھ مائے تھا لیکن ایسے موقعوں پر ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ محبت کی پیار کی روضہ داری کی فضاء قائم کریں کیوں نہیں آئے تھے کہ نہیں آپ کو کیا پتا کیا ہو رہے ہوں گے حالات آپ کو کیا پتا حضرت عبد الرحمان بن ابو مکر پر کیا گزر رہی تھی وہ ان کو پالوں میں جانا پڑا تھا آپ کو کیا پتا کہ حضرت مالک بن ننس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا آپ کو کیا پتا حضرت زید بن عقب کے ساتھ کیا ہو رہا تھا آپ کو کیا پتا حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اور آپ کو کیا پتا حضرت عبداللہ بن زبیر کیا کر رہے تھے تو ایسی بات نہیں ہے صحابہ کی بات آپ کر رہے ہیں صحابہ صحابہ ہیں صحابہ کی نجوم صحابہ ہی ہے مقتدائی تو محتدائی تو صحابہ صحابہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت حالی کے اس امت کا علمیہ ہے بہت سارے علمیہ ہیں لیکن ان میں سے میں نے ہی دیکھا کہ ایک علمیہ یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو یزید کو توان کرہن کبھی حدیث قسطنطنیہ کا سہارا لے گا موسیقی موسیقی